اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و فرینڈز کیسے آپ آج ہم بات کریں گے سواد کی اور معلم جبہ کی کہ سواد میں اگر آپ آئیں تو کب نکلیں کہاں سے نکلیں اور معلم جبہ میں آپ جب جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا کیا تیزیں دیکھنے والی ہیں معلم جبہ میں چیر لیفٹ پی سی زپ لائن بیلا آب شار زیرو پوائنٹ جنگل گرین ویلی اس قسم کے بہت سارے جو پوائنٹس ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں تو ہم اس ویڈیو میں اینڈ تک آپ دیکھیں گے کہ کتنا کرایا لگے گا کتنی دیر میں آپ پہنچیں گے اور کون سا سین جو ہے زیادہ دیکھنے والا ہے آپ اگر یہاں آتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں یہی سارا کچھ ہے یہ ضرور دیکھئے گا اور کتنا اکسپینڈیچر آئے گا وہ اینڈ پہ وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ آئیے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ہم سٹارٹ ہوتے ہیں سوات سے جی جی دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست دکٹر نظیم آصف چہدری اب میں موجود ہوں سوات میں پاک انٹرنیشنل ہوتل جس میں ہم نے سٹیک کیا ہے یہ میرے پیچھے ہے ابھی میں آپ کو روم بھی دکھاؤں گا اس پوری ویڈیو میں آپ سوات معلم جبہ کے تمام پوائنٹس کا آپ سے ذکر کروں گا وہ آپ کو دکھاؤں گا کتنا خرچہ آتا ہے کون کون سے پوائنٹ دیکھنے والے ہیں یہ روم ہے جی یہاں ہم نے سٹیک کیا پاک انٹرنیشنل یہاں کا ناشتہ بہت اچھا ہے تو مزید آگے جا کے ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے لگاؤں کہ ہم نکلے ہیں اب نکلے لگیں یہاں سے معلم جبہ کے لئے تو لہٰذا یہ ہیں ہم معلم جبہ پہنچ گئے ہیں یہاں سے ہم نے گاڑی ہائر کی ہے اور ہم معلم جبہ سے جو ہے بیلہ اب شار کی طرف نکلے ہیں یہ میرے ساتھی میرے ساتھ مجود ہیں یہ جانے والا راستہ ہے یہ پاکڈنڈیاں اور پرخطر راستہ جو ہے فور بائی فور گاڑیوں ہی کی امرہنے منت ہے آپ یہاں آ کر ان چیزوں کو جو ہے ڈسکور کر سکتے ہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں اس طرح آپ باہر نکل کے چھت میں بھی ویو دیکھ سکتے ہیں تو لہٰذا یہ ہمارا جو سفر ہے بیلہ اب شار کے لئے ہے لہٰذا ہم پہنچ گئے ہیں بیلہ اب شار اب ہم معلم جبہ سے جو ہے یہ بیلہ اب شار ہے اُس پہ آئے ہیں یہ گاڑی ہے اس گاڑی کے ذریعے اب ہمارے جو ساتھی ہیں وہ آگے سے لے گئے ہیں تو میں آپ کو یہ ویو جو ہے فیسینیٹنگ ویو ہے دیکھیں سنوبر کے درخت ہیں اور چیل ہے چیر کے درخت ہیں اور ڈیفرنٹ جو بڑے بڑے درخت ہیں یہاں پہ موجود آئیں کہ ابھی بیلہ اب شار کی طرف میرے ساتھ چلتے آئیں یہ دیکھیں یہ لینڈ سلائڈنگ سے اس طرح کے پتھر جو ہیں وہ گرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اب موسم جو ہے یہاں پہ کافی اچھا ہے آج جو تاریخ ہے چوبیس میں ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور ہے اور بڑی کول بریز جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں مزید آگے جاتے ہیں اب شار کی طرف ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے یہ آب شار کا پانی یہ جی رستہ ہے لوگ ڈیفرنٹ آئے ہوئے ہیں یہ جو آب شار کا میں نے تذکرہ کیا تھا یہ پانی یہ اور اس طرح سے اور یہ مین آب شار جو میں نے بتایا ہے یہ وہاں سے ایسے آ رہی ہے اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اور اس طرح سے پانی زگزگ کرتا ہوا یہ بیلا لاکہ ہے وہاں کی طرف سے لے گئے یہ ہے فائنلی آب شار جو بیلا آب شار ہے مین اس کا اوریجن ہے یہ کافی دینجرس راستہ ہے یہاں چند لوگ آتے ہیں یہ جو درہ پیچھے یہاں سے پانی آ رہا ہے اور یہ مرکزی آب شار ہے اس کا پانی بھی آ رہا ہے اور آپ دیکھیں مرکزی آب شار کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے فال کر رہا ہے نیچے علاقے کی طرف جو یہاں کا اسم دیدہ اور سب سے زیادہ جو بزنس بھی ہے مشکلہ بھی ہے کاروبار ہے بیڑ بکریان جو ہے ان کو پاننا یہ کافی تعداد میں یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے اور یہ خود ہی یہ دیکھیں پہاڑوں کے اوپر سے نیچے بھی جا رہی ہیں یہ جی گائے یہ دیکھیں جیسے گاڑی آئی ترستہ دے دیا اوپر چڑ جاتی ہیں خود ہی جیسے یہ ایک اور چیز ہے جی کہ گدے اور یہ جو ڈاغ ہیں یہ دیکھیں یہ بار برداری کے لیے نیچے سمان اوپر نیچے یہ جہاں کے مقامی ہے اس کو یوز کرتے ہیں جی دوستو بہت مزہ آ رہا ہے بہت تیز بارش ہے یہاں پہ اور اب ہم نے امبریلہ لیے یہاں پہ اگر آپ معلوم چپا آتے ہیں تو گرین ویلی آپ ضرور آئیں اور یہ ابھی فیسنیٹنگ سین ہے یہ میں کیپچر کرتا ہوں آپ دیشیہ کا یہ جی بارش ہے بہت زیادہ یہ گرین ویلی کا میں ٹوٹل اوورویو آپ کو دکھا رہا ہوں بڑی سردی ہے اور یہاں پہ ٹورس جو ہیں اب اپنی اپنی گاڑیوں میں ہی ہیں تو ہماری پجاروں جو ہے وہ بھی مین پہ ہے تو یہ جو دوست آ رہے ہیں تو یہ ہمارے بس ہم لوگ ہیں یہ دیکھنے چاروں اور تو اب ہم معلوم جبہ گرین ویلی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بارش ہے بہت تیز اور بڑا مزہ آ رہا ہے چوبیس مئی ٹو تھاؤزن ٹنٹی فور ہے آج اور آج جتنے بھی ٹورسٹ آئے ہیں یہ بارش کی وجہ سے اب واپس جائیں گے تو اب ہم بھی جو ہیں یہاں ہمارا سٹیج مختصر ہوا ہے لیکن ہم نے جتنی دیر یہاں رکیں ہمیں مزہ آیا اب ہم واپس کی طرف جائیں گے یہ بلکہ یہاں یالہ بھاری ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے اب ہم واپس جا رہے ہیں تو ہماری گاڑی کی طرف کیمرہ مین لے کے جائے جی یہ ہماری گاڑی ریڈی ہے اب ہم واپس جائیں گے جی اسلام علیکم یہ ہم واپس جا رہے ہیں گریم بیلی سے ان کو ہم نے لفت کا کہا ہے تو وہ نہیں بھانے یہاں کی یہ لوکل ہے یہ بھائی نے کہا ہے کہ بیٹھ جائیں تو یہاں کی روایت ہے یہ دیکھیں بارش ہے جی دوستو ہم آئے ہیں مالم جبا یہاں ماشاءاللہ کافی اچھا موسم ہے آج چوبیس مائی دوزار چوبیس ہم یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ آپ جب آتے ہیں تو چیر لفٹ ہے یہاں پہ پی سی ہے یعنی پل کانٹینینٹل اس کے بار یہاں آپ شاعریں ہیں اور یہاں پہ فوریسٹ ہے یہاں پہ گرین ویلی ہے یہاں پہ زیرو پوائنٹ ہے جب آپ آئیں تو یہاں یہ پوائنٹس ضرور دیکھئے صرف پی سی سے ہو کر یا آپ چیر لفٹ سے ہو کر یا سلائڈنگ سکیٹنگ ویرا تو سردی میں ہوتی ہے اگر آپ مئی میں آتے ہیں اپریل مئی جون میں تو فری فال ہے یہاں پہ فل انج میں کیجئے بڑا مزے کا موسم ہے یہاں جو ہے گاڑیاں ہیں فور بائی فور پجارو ٹائپ ویگو ڈالا ٹائپ وہ تھرٹین ہنڈڈ پر پرسن لیتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اگر چیر لفٹ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کا فورٹین ہنڈڈ پر پرسن چیر لفٹ کا لیتے ہیں زیرو پوائنٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہی گاڑیوں پہ تو ون تھاؤزنڈ ایچ پرسن وہ لیتے ہیں تو یہ ریٹس ہیں یہاں کے اگر موسم مزے کا ہے آپ جب بھی یہاں ہیں تو جو ہے مزہ آتا ہے بارش آئی ہے یہاں پہ یہ اللہ بری بیو ہوئی ہے تو ہم نے بہت انجوائی کیا ہے